بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ محمد اسگر بٹی حاضر ہے بٹی ایجوکیشن چینل کی طرف سے ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن آپ کے سامنے ہے ریڈ بٹن کو سبسکرائب کریں ناظرین وزیر اعظم ایک بریکنگ نیوز آئی ہے بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے وزیر اعظم نے سیویل اور دفاعی ملازمین کی ملازمت کے دھانچے کی تنظیم نو اور تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے لئے قائم پے اینڈ پینشن کمیشن کی مدد میں چھے ماہ کی توسیع کر دی ہے جیہاں ناظرین ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے بہت بڑی خبر ہے وزیر اعظم نے پے اینڈ پینشن کمیشن کی مدد میں چھے ماہ کی توسیع کر دی ہے کمیشن تنخواہوں پینشن میں اضافے پے سکیل پر نظر ثانی کی سفارشاد پیش کرے گا جیہاں ناظرین ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے وزیر اعظم نے پے اینڈ پینشن کمیشن کی مدد میں چھے ماہ کی توسیع کر دی ہے وزیر اعظم کی منظور کمیشن جو ہے پینشن میں اضافے پے سکیل نظر پر نظر ثانی کے لئے سفارشاد پیش کرے گا تفصیل یہ ہے وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزیرات خانہ نے پے اینڈ پینشن کمیشن کی نئی چیئر پرسن نرگس سیٹی کی تقریح کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے ناظرین نرگس سیٹی جو ہے چیئر پرسن ہے نئی پے اینڈ پینشن کمیشن کی اور وزیر اعظم نے کیونکہ رمہ سال چودہ اپریل کو کمیشن کی تشکیل کے آقامات جاری کیے تھے اور پندرہ اکتوبر کو یہ کمیشن اپنی صفحہ شاہ پیش کرنا تھی لیکن کمیشن کے جو سربراہ تھے چیئرمین تھے رانہ عبدالواجد نے ایک ہفتہ قبل اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا تھا جیہاں ناظرین ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے بہت بڑی خبر ہے کمیشن وزیرعظم نے پی اینڈ پینشن کمیشن کی مدد میں چھے ماہ کی توسیح کر دی ہیں چھے ماہ کے اندر اندر یہ پی اینڈ پینشن کمیشن جو ہے یہ اپنی سفارشات پیش کرے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اور وزیرعظم کو یہ سفارشات پیش کرے گا اور یہ پیش جو ہے یہ سف کمیشن جو ہے ایندہ مالی سال آنے والے بجر دو ہزار اکیس بائیس کی جو ہے سفارشاد پیش کرے گا اور مولا سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں نئے سیرے سے جو سکیل ریوائز سے سکیل کی تجاویز پیش کریں گے انشاءاللہ اور اس کے مطابق جو ہے نئے سرکاری ملازمین کے جو تنخواہیں ہیں ان میں اضافہ کیا جائے گا پینشن میں اضافہ کیا جائے گا جیہاں ناظرین وزیر اعظم نے سیویل اور دفاعی ملازمین کی ملازمت کے دھانچے کی تنظیم نو اور تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کیلئے قائم پی اینڈ پینشن کمیشن کی مدت میں چھ ماہ کی توسی کر دیئے اور یہ جو کمیشن ہے تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کے پیسکیل پر نظر سانی کے لئے سفارشاد پیش کرے گا اور یہ سفارشاد اگلے سال کے مالی بجٹ دو ہزار اکیس اور پائیس کے مطابق سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا یہ کمیشن جو ہے یہ سفارشاد قائم کرے گا کہ کتنی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے کتنا میڈیکل الاؤنس دیا جائے ہاؤس رینڈ میں اضافہ کیا جائے بنیادی سکیل کو بھی اضافہ کیا جائے تو اس طرح اور نئے بنیادی تنخواہ ہے بیسک اس میں بھی مزید اضافہ کیا جائے گا جیہاں ناظرین وزیر اعظم جناب عمران خان نیازی نے پی اینڈ پینشن کمیشن کی مدت میں چھے ماہ کی توسیع کر دی ہے اور یہ کمیشن جو ہے تنخواہوں پینشن میں اضافہ پیسکیل پر نظر سانے کے لیے سفارشاد پیش کرے گا اور اندہ مالی سال میں ملازمین سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں اور پینشن میں اضافہ کیا جائے گا تو ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کا بٹن آپ کے سامنے ہے اور اس کو ریڈ بٹن آپ کے سامنے ہے اس کو پریس کریں اور شیئر کریں اپنے سوشل میڈیا پر ویڈس اپ پر اور دوستوں کو شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ایک بات اور کہ اپنا کمنٹس لازمی دیں کمنٹس میں اپنی رائز لازمی دیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ